دوسرا چپٹر ہے کامیابی اور اس کے بارے میں بڑا ہر بندے کو شوق ہے کہ وہ کس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے اس کے بارے میں جانا یقین ہے آپ کے لئے ایک مفید چیز ہوگی تو پڑھتے ہیں اس کو کامیابی ممکن ہے یہ سوال ہر وہ انسان اپنے آپ سے کرتا ہے جو زندگی کی دور میں ایک منفرد اور شاندار مقام چاہتا ہے حقیقتاً اس سوال کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر کامیابی کا بیج نمو پا رہا ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس بیج کی عبیاری اور نمو پر کتنی توجہ دیتے ہیں اور اس بیج کو کیسا ماحول فراہم کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں موجود یہ کتاب اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کامیابی کے لئے انتہائی سنجیدہ اور مخلص ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے جی سکسیس کی کامیابی کی جو تعریف ہے انہوں نے بیان کی یہاں پہ ہر انسان کے نزدیک کامیابی کا میار اور مطلب مختلف ہے لیکن اس کامیابی کے حصول کے لئے سب کے نزدیک ایک قدر مشترک ضرور ہے اور وہ ہے جہدے مسلسل یعنی کہ پرسسٹینس جو کہ مستقل لگے رہنا کسی ایک کام کی طرف دنیاوی کامیابی سے لے کر اخروی کامیابی تک تگودو میں آپ کو ایک کامیاب شخص جہدے مسلسل کی مجسم تصویر نظر آئے گا اس کی سوچ عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے اور اس کا عملے پہم دوسروں کے لئے مشلرہ بن جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کامیابی کے طالب علم ہیں اور مختلف شعبہ زندگی میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لئے دنیا کی ہزاروں سال کی تاریخ کے مطالعے سے ہم نے وہ چیدہ چیدہ سنہرے اصول اور خصوصیات نکال لیں جن پر عمل کر کے لوگوں نے لفانی شہرت عزت اسائشات اور نام کمایا ان سنہرے اصولوں اور خصوصیات کی وضاحت کے لئے اس کتاب میں ان میں سے چاند عظیم لوگوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ کامیابی کے یہ اصول کتنے اہم اور عملی ہیں یاد رہے کہ کامیابی ایک لمحہ ایک دن یا پھر ایک سال کے لئے خود کو بدلنے کا نام نہیں حقیقتاً کامیابی نسولوں اور خصوصیات کو اپنی زندگی کا جزوے لازم بنانے میں ہے ابتدا میں ان باتوں کو بنانے میں آپ کو دکت محسوس ہوگی مگر طویل المدد کامیابی کے سامنے یہ وقت کچھ بھی نہیں اور یقیناً آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان اصولوں اور خصوصیات کو اپنانے کے لئے تیار ہیں تو آپ درست سمجھا رہے ہیں جیسے جیسے یہ اصول آپ کی شخصیت کا حصہ بنتے جائیں گے آپ کو ان پر عمل کرنے میں کوئی غیر معمولی نہیں کرنا پڑے گا کوئی بھی غیر معمولی کام نہیں کرنا بلکہ ان کو چھوڑنا آپ کے لئے ناممکنات میں سے ہو جائے گا ایک چھوٹی سی مثال موجود ہے جب آپ موٹسائیکل یا گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو بریک کلچ اور ایکسلریٹر پر پوری طرح سوچ سمجھ کر ہاتھ یا پاؤں رکھتے ہیں اور پھر مختلف گیر لگاتے ہیں مہارت کے اس درجے کو شعوری مہارت کہتے ہیں بعض اوقات آپ کی سوچ اور عمل میں فرق کی وجہ سے غلطی کا احتمال ہو جاتا ہے لیکن یہ سب سیکھنے کا حیثہ ہے آج تاہی سے یہ سب کام آپ کے لا شعور کا حیثہ بن جاتے ہیں اور اب بائی کیا گاڑی چلاتے ہوئے سینکڑوں میل کا سفر کر لیتے ہیں مگر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کون سا گیر کس وقت لگانا تھا مہارت کے اس درجے کو لا شعوری مہارت کہتے ہیں عزیز دوستو زندگی کی اس گاڑی کو چلانے کے لیے بھی آپ کو یہی کچھ کرنا ہے چند دن ہفتے یا مزید کچھ عرصہ آپ کو ان کوائد اور خصوصیات سے آشنائی حاصل کرنی ہے اور جیسے ہی آپ نے ان کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا آپ کامیابی کے رستے پر گامزن ہو جائیں گے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی جیسے ہی آپ کامیابی کے سفر پر گامزن ہوں گے لا تعداد مسائل اور چیلنجز آپ کو نظر آئیں گے نامساد حالات آپ کے عصا پر سوار ہونے کی کوشش کریں گے اور یہی اصل وقت ہے آپ کی حمد کے امتحان کا شاید ایک آدھ مقام پر آپ کو وقتی نکامی کا بھی سامنا ہو مگر پریشان مت ہوئے گا یہی وہ وقت ہے جہاں کامیابی کے طلبگار شخص کا پہلا امتحان ہوتا ہے اس کے خود اور اپنے مشن پر یقین کا اس سے یقین کے پیدا ہوتے ہی مایوسی اور نامیدی کی دھن چھٹنا شروع ہو جائے گی بڑے بڑے مسائل چھٹ چھٹی حل کی جا سکنے والی رکاوٹوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اپنی منزل نظر آنا شروع ہو جائے گی ہر لمحہ منزل کی جانب بڑھتے ہوئے آپ پرجوش ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ اپنی پہلی منزل پر پہنچ جائیں گے شاباش اپنی کامیابی کا مزہ لیں اپنے رفقہ مددگار اور حتیٰ کے حریفوں کا بھی شکریہ ادا کریں کہ ان کے فکر کسنے اور تمسخر نے آپ کے خواب کو جنون میں بدل ڈالا اس کے ساتھ ساتھ اپنی کامیابی میں دوسروں کو شریک کریں لیکن ابھی آپ کا سفر ختم نہیں ہوا یہ تو ری فیولنگ ہے یہ تو ری فیولنگ تھی اگلی منزل پر جانے کے لیے پہلی کامیابی فیول کا کردار ادا کرتی تو آئیے اب چلتے ہیں اس اگلی منزل کی طرف جس کا ارادہ آپ کر چکے ہیں اب بس اس پر کاربند رہنا ہے اور ایک بات شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ کیونکہ آپ کا کامیابی کے لیے رہنا مائی لینا منزل کی طرف پہلی جس جو اور پہلا قدم ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو عام کو خاص اور معمولی کو غیر معمولی بناتے ہیں بناتی ہیں زبردست قسم کی تحریر ہے جی پانچ منٹ میں نے آپ کے لے لیے ہیں اور امید ہے میں بھی اس کام میں جو ویڈیو کے ریکارڈنگ میں ایک کامیابی کی طرف دیکھ رہا ہوں اپنے قدم اٹھتے ہوئے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی کابش اگر یہ کابش آپ کو پسند آ رہی ہے تو لازمی طور پر موٹیویٹ کریں توڑا کومنٹ باکس میں یا شیئر کر کے اس پوسٹ کو جزاک اللہ